مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد حرام سولہ محرم الحرام چودہ سو بیالی سجری مطابق چار ستمبر دو ہزار بیس اسوی وعنوان عقیدہ کے مسائل پر چند کارگر تمبیحات خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ ترجمہ و آواز صنع اللہ صادق تیمی ہر قشم کی تعریف اللہ کے لئے ہے اے میرے رب ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں اور تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں ہر بلائی پر ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس نے بندوں کو پیدا کیا اور ان کے لئے صحیح عمل و عقیدہ کو واضح کیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول بندوں میں سب سے اچھے ہیں اور حق و ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں درود اور بڑکتیں نازل ہوں آپ پر اور آپ کی صاحب مجد آل پر صاحبان شجاعت اصحاب پر تابعین پر اور جو درست طریقے سے تا قیامت ان کی پیروی کریں ان پر اما بعد اللہ کے بندو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور اس کی عبادت کرو اس صاحبی رفت ذات کی اطاعت کرو اور اسے ایک جانو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں نہ اس کے سوا کوئی تمہارا پالنہار ہے اور برحق معبود بس وہی ہے اللہ کا حق یہ ہے کہ حکم کے مطابق اس کی عبادت کی جائے نہ کہ نفسوں کی خواہشات پر چل کر کہ یہ تو شیطان کے لئے ہے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھارایا جائے یہی دونوں نجات کا سبب ہے اور یہی اچھے سبب ہے اور کیا ہی اچھے سبب ہیں مسلمانوں نیا حجری سال ہم پر سایہ فغن ہو چکا ہے اس لئے لغزشوں اور برائیوں سے خالص توبہ کر کے اپنے نئے سال کا آغاز کرو اور نیک عمال پر ہمیشگی برتو زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور فرما برداریاں کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رمضان کے بعد سب سے اچھے روزے اللہ کے مہینہ محرم کے روزے ہیں اسے مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے سالوں کے جانے سے عبرتیں پکڑو اور زمانوں کے گزرنے سے تذکیر مخلوقوں پر نیا سال سایہ فغن ہے ہر قوم کی عید ہوتی ہے جب مخلوقات کی امیدیں جھاکنی ہیں تو سلام کرتی ہیں اور اس کی طرف کتنی مشتاک ہوتی ہیں جبکہ وہ دور ہے امت توحید سال کے آغاز میں سب سے بہتر چیز جس سے نفسوں کو یاد دہانی اور دلوں کو نصیحت کی جا سکتی ہے وہ علام الغیوب کی توحید ہے خاص طور سے اس وقت جب فکری تبدیلیوں کا ریلہ چلے عقائدی استرابات و اختلافات پائے جائیں اور صحیح عقیدہ سے دل شریدہ ہو جائیں اور پھر جائیں ہمارے لئے مناسب ہے کہ ہم مستقبل کو دیکھنے اور اس کے آفات کے تعین اور اس کے طول عرض اور گہرائیوں کو جاننے کے لئے ایسے شفاف عقیدہ کی روشنی میں سنجیدہ غور و فکر کریں جو دلوں کے اندر تک پیوست ہو اور جس سے روح بلندیوں تک پہنچے بلا شبہ اسلام توحید کے خالص عقیدے کے ساتھ آیا ہے تاکہ دلوں کو غیر اللہ کی عبادت کی غلامی سے آزاد کرے اور نفسوں کو شوقت و شرف اور بے آمیزی کی چوٹمیوں تک بلند کرے اور بتپرستی شرک اور بدبختی کی ہلاکت اور اوہام و خرافات کی الغار سے دور رکھے پتا چلا کہ عقیدہ کے معاملے میں کوئی بھاو کاؤں نہیں ہو سکتا چاہے تبدیلیاں جیسی بھی ہوں اور اصول سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا چاہے چیلنجز اور ساجشیں جتنی بھی بڑی ہوں یہی ایمان ہمارے سلف سالے کے دلوں میں جاگزی ہوا جن کے ذریعہ امت باعزت ہوئی اور سیادت سے ہم کنار ہوئی غالب ہوئی اور قیادت کے منصف سے سرفراز ہوئی اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے ایمانی بھائیو اللہ نے اپنے بندوں کو دین حنیب پر پیدا کیا پھر شیطان نے انہیں اپنے جال میں فسا کر ان کے دین سے دور کر دیا اس نے ان کے لئے انحراف اور گمراہی کے راستوں کو مزین کر کے پیش کیا صحیح حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں نے اپنے تمام بندوں کو دین حنیب پر پیدا کیا پھر ان کے پاس شیعتین آئے اور انہیں اپنے جال میں فانس کر انہیں ان کے دین سے دور کر دیا میں نے ان کے لئے جو چیزیں حلال کی تھی انہیں انہوں نے حرام قرار دیا اور انہیں میرے ساتھ اسے شریک ٹھہرانے کا حکم دیا جس کی کوئی دلیل میں نے نہیں اتاری اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے پتا چلا کہ بندوں کو دین حق اور صحیح عقیدہ سے بینیازی نہیں ہو سکتی جو توحید کے جھنڈے کو بلند کرتے ہیں اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کو ان تمام امور میں ایک مانا جائے جن میں وہ پسند کرتا ہے کہ اسے ایک مانا جائے ربوبیت علوہیت اور اس کے بلند اسماء و صفات میں اسی طرح ضروری ہے کہ صرف اسی کی اطاعت ہو اسی کی شریعت کی طرف فیصلوں کے لئے جایا جائے اور کسی طرف نہیں اور یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں قول و عمل ہر دو صورت میں جلوہ گر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ واحد و حد کے روبرو جھکنے گلویرانے حاجت مند ہونے اور پناہ لینے کی جیتی جاگتی اور بولتی ہوئی تصویر ہے آپ نے توحید کی کامل ترین تصویر بنا دی آپ نے ذہن سے ہر ایک گبار کو ہٹا دیا ہماری امیدیں دعا اور یقین اور ہماری ولا سب کی سب واحد قہار کے لئے ہے عقیدے کی امت اسلام نے اپنے پیروکاروں کی توحید کی سلامتی عقیدے کی صحت یقین کی قوت اور توقل اللہ پر تربیت کی ہے اور انہیں انہام و خرافات اور گمان و خرافات سے دور رکھا ہے جو ان کی عقلوں سے کھلوار کرتی ہیں ان کے افکار کو آلودہ کرتی ہیں اور انہیں معاملات کو خلاف حقیقت دیکھنے پر مجبور کرتی ہیں اس نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے جو توحید کی سلامتی اور عقیدے کی درستگی کو مخدوش کریں جیسے مردوں اور ولیوں سے وسیلہ چاہنا قبروں اور ان کی عمارتوں مقبروں اور ان کے گنبتوں کو چھونا وغیرہ کچھ لوگ ان مقبروں کی طرف سفر کر کے جاتے ہیں اور ان سے درجات کی بلندی مسیبتوں کے دفع ضرورتوں کی تکمیل اور مریضوں کی شفایابی کا سوال کرتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ انہیں بلند ترین مقصد اور سب سے اونچے درجے تک پہنچائیں گے ان کی ضرورتیں پوری کریں دیں گے انہیں بخششوں سے نوازیں گے اور ہلاکتوں سے نجات دیں گے جیسے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ضرورتوں کے سامنے اپنے دروازے بند کر دیئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے بہت بلند ہے جو یہ کہتے اور کرتے ہیں جائج وسیلہ اللہ کے لیے اور اللہ ہی سے ہوگا اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں سو ان ناموں سے اللہ ہی کو محسوم کرو ایسے لوگوں سے بھی تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی پھر عمال سالحہ سے ہوگا جیسے ایمان یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالی کا فرمان ہے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے اس لئے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آج کے عذاب سے بچا پتا چلا کہ وہی اکیلہ اس قابل ہے کہ اس کا وسیلہ پنایا جائے اسی سے امید لگائی جائے اور اس کی پناہ لی جائے اور کوئی نہیں کیونکہ علم قدرت اور بنیازی میں اسے ہی کمال حاصل ہے اس کے سوا اس کا مستحد نہیں چاہے وہ کوئی مقرر فرشتہ ہو یا نبی مرسل ہو یا نیک ولی ہو نماز صرف اللہ کے لیے ہوگی بکارہ صرف اسی کو جائے گا زب و نظر صرف اسی کے لیے ہوگی مدد طلبی پناہ طلبی اللہ ہی سے ہوگی اور اسی کی حلف اٹھائی جائے گی بھروسہ اسی پر ہوگا اسی سے امید باندھی جائے گی اور ڈرہ جائے گا ضرورت کی تکمیل گمشدہ چیز کو لوٹانے اور مریضوں کو شفا دینے کا مالک وہی وہی ہے اور جو کوئی اعتقاد رکھے کہ اللہ کے سوا اسے کوئی اور فائدہ پہنچا سکتا ہے یا اس سے نقصان کو دور کر سکتا ہے یا اس کے مرض کی شفا پر قادر ہے یا اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے تو یقیناً اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور مقصد سے بھٹک گیا اور سریح گمراہی میں پڑ گیا اس طرح جس نے اللہ اور اپنے درمیان واسطے بنا لیے جنہیں وہ پکارتا ہے ان سے مانگتا ہے ان کا وسیلہ پکڑتا ہے یا انہیں اللہ اور اپنے درمیان سفارشی بناتا ہے اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جبکہ ان کے بارے میں اللہ حب العالمین کا فرمان ہے اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں وہ پاک و برتر ہیں ان لوگوں کے شرک سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گنہگار حیرز زدہ رہ جائیں گے اور ان کے تمام شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور پھر دیے بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے یہ سفارشی لوگ تو خود اپنے نفسوں کے لیے نہ نفع نہ زندگی اور نہ ہی دوبارہ جی اٹھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کیا ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیوہ اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے آپ کہہ دیجئے کہ وہ وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے تمام آسمانوں اور زمین کا راج اسی کے لیے ہے تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے اور جب امت میں سب سے افضل اور اللہ کے نزدیک سب سے اشرف اور خاتب الانبیاء والمرسلین کو اللہ کی اس قول سے مخاطب کیا جاتا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات کے اپنے ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے چاہا ہو اور اس قول سے کہ کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نقصان نفع کا اختیار نہیں کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پاسکتا اور اس قول سے کہ اور اگر تم اللہ کو کوئی تکلیف پہنچائے اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجوز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں ہے تو جب یہ کیفیت اللہ کے سب سے معزز اور محبوب مخلوق کے بارے میں ہے تب تو اس کے علاوہ کے بارے میں اور بھی ہوگی معلوم ہوا کہ ایک اللہ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور نہ اس کے سوا کوئی رب ہے اللہ کا فرمان ہے یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے یہ جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے اسلامی بھائیو عقیدے کے مسائل میں مفید تنبیہوں میں سے یہ ہے کہ ولا اور برا کے باب میں صحیح فہم کا نہ ہونا قلبی اعتقاد اور انفرادی اور بین الاقوامی تعلقات میں حسن تعامل کے بیچ التباس کا پایا جانا ہے جیسا کہ یہ بات متبر مقاصد شریح سیاست اور انسانی مسائلے میں مقرر ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لوگو ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو کمبے اور قبیلے بنا دیئے ہیں اس لیے کہ غیر مسلم کے ساتھ اس کے تعلیف قلب کے لیے اور اس دین میں داخل ہونے کی طرف اس کے دل کو مائل کرنے کے لیے حسن تعامل سے کام لینا اس کے ساتھ ولا یعنی دوستیر کا تعلق نہ رکھنے کے منافع نہیں اس طرح مسلمان اس کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہو تاکہ اس کے دل کو اس دین کی طرف مائل کرے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلاوت نہیں کیا ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تمہیں نہیں رکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں اور اللہ کا ارشاد ہے اور لوگوں کو اچھی باتیں کہوں اور صحیحین میں اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتی ہیں میری ماں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں میرے پاس آئیں اور مشرکہ تھیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتوہ پوچھا میں نے کہا وہ اسلام میں رغبت رکھتی ہیں کیا میں ان کے ساتھ صلح رحمی کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اپنی ماں کے ساتھ صلح رحمی کرو یوں وہ اپنے دل میں کفر واللہ کے ساتھ شرک و ناپسند کریں گی مگر ان کی تعلیف قلب کے لئے ان کے ساتھ صلح رحمی کریں گی ان کے ساتھ بہتر برطاو کریں گی اور نیکی وہ بھلائی کے ساتھ ان سے پیش آئیں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرکہ کے مشکیزہ سے وضو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی اور خیبر کی یہودیوں سے ان کی کھیتی اور پھلوں میں آدھیں اس سے پر آپ نے معاملہ کیا اور آپ نے اپنے یہودی پروسی کے ساتھ بھلائیاں کی جو اس کی اسلام لانے کا سبب بنیں اسی طرح متعدد واقعات اس کی تاقید کرتے ہیں کہ دین کے حقائق صحیح دلائل سے عقص کیے جائیں گے پھر سوچئے کہ اس روشن منحج کا پرانگیختہ جذبات اور مشتعل جوش سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے بلکہ ضروری یہ ہے کہ علم، عقل، حکمت، بصیرت سے کام لیا جائے نتیجوں کو دیکھا جائے اور انجاموں کا اعتبار کیا جائے اور جب انسانی باتچیت کا منحج چھوڑا جاتا ہے تو تحذیبی ٹکراؤ کا گوشہ بھڑکتا ہے اور تشدد، انتہا پسندی اور نفرت کی زبان چھا جاتی ہے امت مسلمہ صحیح عقیدہ کے نمائیترین نقوش اور اس کی بنیادوں میں سے جماعت کو لازم پکڑنا اور فرما روا کے لیے حسن سم متعات کو بجا لانا ہے اور یہ ان دین سے نکل جانے والے خوارج مبغوظ بغاوت کرنے والے گمراہ گروہ تشدد اور ناپسندیدہ فرقہ پرستی والی مسلح جماعتوں کے برخلاف جو فرما رواوں کی تکفیر کرتے ہیں حکمرانوں کے خلاف خروج کرتے ہیں خون بہاتے ہیں اور جس سوائے بم پھوڑنے اور تواہی مچانے کے اور کسی چیز پر ایمان نہیں رکھتے اور آپ لوگوں کا بڑا پھیلاو اور ان کے خطرناک ایجنڈے پائیں گے جو سوشل میڈیا کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں اس لیے توفیق آپ شخص بیداری اور سمجداری سے کاملے بھیڑ اور بے حیثیت لوگوں کے راستوں سے بچ دیکھ کے برحانوں اور تبدیلیوں نے معاشروں اور وطنوں کے لیے ان کے جنڈوں کی خطرناکی کو کھول کر رکھ دیا ہے عوام نصوص شریعہ کو بانٹنے اور چھن لینے کے حوالے سے ان سے بہت دھوکہ کھائیں ہیں اس لیے پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دینی عقیدے کی تصحیح کی طرف پوری توجہ مبزول کرے اور اسے جو غلط اور مخلوط عقائد جڑ گئے ہیں ان سے اسے پاک کرے سنو اللہ کے بندو اللہ کا تقویہ اختیار کرو عقائد کے مسائل میں ان مفید تنبیہوں کو اپنی زندگی کے لیے مشاہلے راہ بنا لو دنیا و آخرت میں شاد کام ہوگے اللہ کا فرمان ہے جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک عمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے اے اللہ ہمیں قرآن عظیم میں برکتوں سے نواز اور ہمیں سید المرسلین کے طریقے سے فائدہ پہنچا اور ہمیں ہدایت اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ بلا شبہ تو بہت بخشنے والا کرم کرنے والا ہے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمان حضرات و خواتین کے لیے تمام گناہوں اور خطاؤں سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کیجئے بلا شبہ بواہ ہوگی لیہ زاری کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے پاتیزہ اور بابرکت تعریف اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں درود نازل ہو آپ پر آپ کی آل پر آپ کے صحابہ پر تابعین پر اور تا قیامت ان پر جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں اما بعد اللہ کے بندو خلوت و جلوت میں اللہ کا تقویہ اختیار کرو اور اس نے تمہارے لیے جو دین مقرر کیا اس پر اس کی حمد بیان کرو تم پر اللہ کی رضا مندیوں اور تم اللہ کی رضا مندیوں اور بڑی نعمتوں کو پالوگے ایمانی بھائیو اصلوں کی اصل اور ملت کی اساس اہل سنت کے عقیدہ کیا دہانی کرانا اور اس پر ثابت قدم رہنا ہے اس لیے کہ یہی نجات کا توق ہے جو کامیابی کے ساحل تک لے جانے والا ہے اور جو تباہ کنفکار اور تفرقہ اختلاف تقسیم اور گروہ بندی کی ان رہوں سے بچانے والا مضبوط قلعہ ہے جو منظم اتفاق کو توڑتی ہیں اور معزز اتحاد کو تباہ کرتی ہیں اور ان وقتوں میں امانت بڑی ہو جاتی ہے اور واضح ربانی منحج پر چلنے والے عرباب دعوت و اصلاح سے جلی ذمہ داری اہم ہو جاتی ہے اسی طرح قائدین اور فروروانوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ صحیح اسلامی عقیدہ پر افترہ پردازی اور اس کے روشن مقاسد کے اوپر سعودہ بازی کے گھڑھوں سے نکالیں اور امت کے حالہ صدھارنے اس کے اتحاد کو مضبوط کرنے اس سے مسائب کو دور کرنے اور اس کے عظیم ترین مقصد کو پورا کرنے کے لیے سرچشمہ توحید سے سیرابی و غزہ حاصل کریں اور بہترین منحج اور روشنی اخذ کریں اور بہتر خاص امت کے بڑے مسائل میں جن میں سر فہرست فلسطین اور مقید مسجد اخصہ کا مسئلہ ہے یہ ہمارا اولین اسلامی مسئلہ ہے جسے نئے جھگڑوں میں میڈیائی سعودہ بازیوں یا اخباری مبالغہ میزیوں یا الیکٹرانک مارکوں کے بغیر فراموش نہیں کرنا چاہیے اسلام کے فرزندوں اللہ کی رسی کو بطور منحجو اصول تھامنے کا وقت آ گیا ہے تاکہ ہم عدل کے ساتھ اسلام کا پھریرہ لہرائیں اور عظم حوصلے کے ساتھ شوقت کے حدود کی حفاظت کریں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ کو پورا کرنے کے لئے اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اور مصیبت کو دور کرے گا اور امت کو غلبہ دے گا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنی ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے ایسے ہوں ایسوں ہی کے لئے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں اور جو چیز عقیدے کی معرفت صحیح اعتقاد اور علم پر توجہ دینے پر مدد کرے گی اور بشارتوں نیک فال اور امیدوں کو پورا کرے گی جبکہ ہم نئے ہجی سال کے شروع میں ہیں وہ امنگو اور حصلوں سے پر نئے تعلیمی سال کی شروعات ہے جبکہ اس نئی وبا کے سائے میں ہمارے طالب علم بیٹے اور بیٹیاں پڑھائی کی نشستوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں لیکن احتیاطی حالات میں وہ مجازی نشستیں ہوں گی یہیں تعلیمی کاروان کی خدمت کے لئے مستقبل کے وزن اور دور حاضر کی زبان کے بیچ ہم اہنگی پیدا کرنے میں آن لائن تعلیم کی اہمیت اور نئے تکنیکی وسائل اور ورچول پلیٹ فارم یعنی مجازی اسٹیج اور دیجیٹل تبدیلیوں سے استفادہ کی ضرورت نمائی ہوتی ہے اسی طرح اس کی تکمیل کے لئے اسکول اور یونیورسٹی کے ساتھ گھر اور خاندان کے تعاون کی اہمیت بھی نمائی ہوتی ہے اسی لئے اے ہمارے عزیز ماں اور باپو اور معزز معلمین و معلمات ہم جس قدر آپ پر فخر کرتے ہیں اور آپ کی کوششوں پر آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اسی قدر ہم نئی نسل کی ترقی کے لئے آپ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے طلبہ و طالبات کی صحت و سلامتی کی حفاظت کے لئے مزید تعلیمی تنظیمی اور تربیتی کوششیں کریں گے لوگوں نے اپنے دین اور وطن کی خدمت کے لئے جو تعاون کیا ہے اور اپنے فرورواؤں کی ہدایت کو مانا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اسی طرح تعلیم اور علم کے حامل با صلاحیت افراد کا شکریہ جو ان حالات میں تعلیم کے پیغام کو پہنچانے میں لگتار لگے ہوئے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام کو نفع بخش علم اور نئے کامل کی توفیق دے اور صلف امت کے منحج پر کتاب و سمت سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق دے اور امت سے مصیبت کو اٹھا لے کہ وہی صاحب فضل و حسان ہیں یہ باتیں رہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر رحم کرے مخلوقات میں سب سے اچھے فرد پر درد و سلام بھیجئے جیسا کہ اس کا آپ کو آپ لوگوں کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے اللہ عز و جللہ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنی نبی پر رحمت بھیجتے ہیں ایمان والو اے ایمان والو تم بھی ان پر درد بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو میری طرف سے ان پر خوش روے بسا سلام نازل ہو جب تک افق پر اندھیرے میں پورا چاد چلتا فیتہ روشن رہے